تمام ایک ایٹرک میڈیا پریس کے ساتھیوں اسلام علیکم آج کی پریس کامپرنس آل بلوچستان تندور اسٹویشن ریڈیشٹر کے توصد سے منقض ہو رہی ہے جناب صافی حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ تین سال سے ہمارے تندور میمبران بہت سے مسائل سے دو چار ہے جو کہ گزشتہ دو ازار سولہ تھا دو ازار ستارہ ہماری روٹی ریٹ تین سو چالیس گرام پیڑے کا وزن بیس روپے مقرر تھا اس وقت آٹھا فائن بوری سو کی جی کی قیمت تین ہزار دو سو رفے تھی گیس بلز پی یونٹ چبیس روپے تھا بجلی کرایا اور مزدور کی تنخواہ لیبر رول کے مطابق چودہ زار تھا آج جب سے موجودہ ڈی سی صاحب آئے ہیں کوئٹہ میں تینیات ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے بغیر اور ہم سے سالہ مشورہ کے بغیر ماہ رمضان سے پہلے پانچ دن پہلے پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں چار سو گرام بیس روپے مقرر کیا جو کہ بہت زیادتی تھی لیکن ہم لوگوں نے ماہ رمضان کی خاطر کوئی ایکشن نہیں لیا اور اسی چار سو گرام روٹی پراہم کی عوام کو جنابی والا کوئٹہ شیر میں کم سے کم سولہ سو تندور شاپ ہیں اور ار تندور میں کم سے کم چھے بندے کام کر رہے ہیں اور اس پیشے سے ازاروں لوگ ازاروں لوگ روزگار کر رہے ہیں اور آج موجودہ منگائی نے ہمارے تندور والوں کو بھی بہت سخ پریشان کیا ہیں اور بہت نقصان کے سامنے ہیں یہ کہ چار سو گرام بیس روپے میں پروخ کرنے سے اور یہ کہ کوئی بھی تاجر نقصان میں اپنے کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے آج آٹھا بوری فائن چار ہزار سات سو روپے اور گیس کے بل نوے پیسد بڑھ گئے خیبر پختنخواہ پشاور میں تین سو پچاس گرام تیس روپے اور لاور کراچی میں بھی انتظامیہ نے یہی ریٹ مقرر کیا ہے کہ تین سو پچاس گرام تیس روپے بلوچستان خاص کر کوئیٹا کی انتظامیہ سے ہمارے بار بار مذاکرات ہوئے اور ڈی سی کوئیٹا نے اسپیسل مجسریٹ سمیولا کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی اور میزان چوک میں ایک تندور شاپ میں تجزیہ بھی کیا پچاس کلو آٹھا کو گندہ پھر وہاں اسے پیڑے بنایا پھر گیس کا بل ڈالا بجلی کا بل ڈالا مزدرو کا ڈالا تو تجزیہ جب ہوا تو ڈی سی صاحب کے سامنے پیش ہوا اس تجزیہ میں انہوں نے امارے ساتھ مانا کہ ہم چار سو گرام بیس روپے میں ہر تندور کو کم سے کم پی دن پانچ ہزار پے دن کو نقصان ہو رہے لیکن پھر بھی انتظامیہ کی اٹھ درمی سے امارے اور انتظامیہ کے مذاکرات ناکام ہوئے ہم ایک بار پھر مرخواہ بائیس ساتھ دو آزار و نیس تک انتظامیہ کو وقت دیتے ہیں کہ ہمیں ایک مناسب ریٹ دیا جائے کم سے کم چار سو گرام تیس روپے ہو اگر ہمیں ریٹ نہیں دیا تو ہم تندور والوں کا ایک اہم جلسہ بروزی منگل اسی پریس کلب میں انشاءاللہ شام پانچ بجے منقید کر کے اپنا روٹی ریٹ کا اعلان کریں گے اگر انتظامیہ نے امارے ریٹ پر ایکشن لیا تو ہم پھر اٹھال پہ مجبور ہوں گے جو کہ پھر تمام ذمہ داری ذلعی انتظامیہ پر حائد ہوگی آج ایک کپ چائی کی قیمت پینتیس روپے ہیں اور باقی تمام چیزوں کی ریٹ بڑھ گئے لیکن ہم سے ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسا ہم اس وطن کی شہری نہیں ہم گورنمنٹ کو ماوار کروڑوں روپے ٹیکس گیس بلز بجلی بلز کی مد میں دے رہے ہمارے تندور والے تندور والوں کا بھی اس ملکی محیشت میں ایسا ہے لیکن گورنمنٹ ہمارے مسائل کو نہیں کر رہے ہم اس پریس کامپرنس کے توسط سے صوبائی گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا نوٹس فری طور پر لے آبائی نے یہ سوال کیا ہم یہ آپ کو بتا رہے کہ ہمارے دو آزار سولہ اور دو آزار ستارہ میں یہاں زلی انتظامیہ نے ہمیں تین سو چالیس گرام پیڑی کی روٹی کی قیمت بیس رپے مقرر کی اس وقت آٹھی کی قیمت تین آزار دو سو رپے آتا گیس کی پی یونٹ چبیس رپے آتا آج گیس کی قیمت پی یونٹ چپن رپے ہیں اور آٹھی کی بوری چار آزار آٹسا رپے آج کی قیمت ہے آج کی قیمت چار آزار آٹسا رپے تو اس وقت تین سو چالیس تھا آج پانچ آزار سے کم دو سو تین سر پی کم پانچ آزار پی بوری ہو گیا لیکن ہمارا ہوئی بیس رپے آر ایٹ لیکن انتظامیہ نے ہمارے بغیر چار سو گرام مقرر کی ہے جو کہ بہت سخنا انصافی ہے باقی رہی گیا آپ کا سوال کہ بھائی آتندور والے جو ایرانی خمیرہ ڈالتے ہیں بھائی یہاں پہ جو پوٹ کا ایک منیٹنگ کمیٹی ہے اس نے کئی بار ہمارے تندور والوں کا آٹھا جو ہے لیبارٹی پہ بیجا یہی خمیرے کو لیبارٹی پہ بیجا لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اسے آج تک ہمارے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوا ہے ہم لوگ بھی اسی تندوروں سے روٹی کر رہے ہیں ہمارے بچے ہم سب کے بچے اسی تندوروں سے روٹی کر رہے ہیں آج تک اس میں آئی سے غیر کیمیکل یا دوسرا چیز ہم لوگ نے آج تک استعمال نہیں گئی غیر موزر ہے اور ہم اور نعیم خان کا یہی فیصلہ ہے کہ جو تندور والے اگر مجھے ابھی ریٹ دے مناسب ریٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تندور والے اس ریٹ سے انخراب کرے گا ہمارے اور نعیم خان کا یہی فیصلہ ہے کہ اس تندور والے کے خلاف ہم لوگ خود ایک